ہیلو اسلام علیکم ایفٹی وان مرکم تو اینا دوش لوگ تو آج میں آئی ہوں اسمانیہ ریسٹوران گیاں کا میں توپاپ کو کھوڑا سکتا ہوں اور ساتھ میں ہم وہیں کھانے میں کیا مجھو آیا ہے اور کھانا کیسا ہے اس کے بارے میں یہ بتا ہوں آئیے جاتے ویسے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں کون سے والے اسمانیہ آئی ہوں تو یہ والا اسمانیہ جو ہے اس کا نام ہے نوش بائے اسمانیہ اور یہ ہے بلیلی روڈ پر اور یہاں پر جو ہے انوائیمنٹ بہت ہی اچھا ہے یہاں پر انڈور بھی آپ بیٹھ سکنے کھانا کھانے کے لیے آؤٹڈور بھی بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے زیادہ تر لوگ پر سے آؤٹڈور ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں تھنڈی ہنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے کھانے میں بھی بڑا مزا آتا ہے آج کل کوئٹا کے جو ریسٹورانٹ ہے نا ان میں زیادہ تر اسی طریقے کا ویو چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے بلیک ڈائیمنڈ میں بھی دیکھا ہو فوارہ ہوتا ہے اردگردہ سٹنگ کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے تو بہت یہ خوبصورت لگتا ہے اور آج تو ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں بھی باہر بیٹھنا چاہیے اور کھانے کو انجوائی کرنا چاہیے تو بس ہم لوگوں نے یہ ایک گریہ دیکھ لیا یہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے کھانے میں کیا آرڈر کرنا چاہیے پہلے تو ہم لوگ پلیٹر آرڈر کرنے کا سوچ رہے تھے بار بی کیو والا لیکن اس میں مٹن کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ لوگ زیادہ مٹن کھاتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے وہ چیز آرڈر کی جو سب کھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے پاس آیا یہ چکن کا سوپ اس کی کنسسٹینسی تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی یہ کتنا زیادہ تھک ہے اس کے اندر اچھے خاصے ویجٹیبلز بھی پڑے ہوئے تھے چکن بھی موجود تھی تو سب سے پہلے میں نے سہر کو سرف کیا اور اس کے بعد یہ میں نے ٹرائے کیا اور مجھے تو یہ کافی اچھا لگا اس کے اندر جو ویجٹیبلز کا کرانچ تھا وہ بہت ہی مزی کا لگ رہا تھا کوئی سمیل نہیں تھی اور زیادہ ٹینگی بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں اس کو ریٹ کروں گی تو کھانا جو ہے نا یہ لوگ تو فورا نہیں لے آئے تقریبا ہم لوگوں کو 20 منٹ ہوئے ہوں گے آرڈر دیئے ہوئے اور کھانا ریڈی تھا اور گرمہ گرم سارا کا سارا انہوں نے کھانا ہمیں سرف کرنا شروع کر دیا باقی ریسٹرانٹس میں ایسا ہوتا ہے نا گھنٹا گھنٹا ہو جاتا ہے کھانا لیکن پہنچتا ہی نہیں ہے لیکن آپ ان کی پریزنٹیشن بھی چیک کیجئے وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگوں نے کیا آرڈر کیا تھا ہم نے تین طرح کی فش آرڈر کی تھی ہم لوگوں نے فنگر فش آرڈر کی تھی دھاکہ فش آرڈر کی تھی لہوری فش آرڈر کی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے ملائی بوٹی جو تھی وہ آرڈر کی تھی اسی کباب آرڈر کیے تھے کے علاوہ چکن ریشمی کباب مٹن ہنزائی کباب اور چکن ہانڈی بھی ہم لوگوں نے آرڈر کی تھی کھانا دیکھنے میں تو بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا تھا اور یہاں کا کھانا جو ہے نا اس میں افغانی ترکش اور بہت سارے کزین جو ہے نا لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں لیکن اب میں خود آپ لوگوں کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں کہ مجھے کیسا لگا تھا یہاں کا کھانا سب سے پہلے میں ٹرائے کر رہی ہوں فنگر فش اور اس کو میں نے ساوس کے ساتھ ٹرائے کیا ہے لیکن یہ جو فنگر فش تھی نا اندر سے کافی ڈرائے فیل ہو رہی تھی اتنے زیادہ مزے کی نہیں تھی لیکن سٹل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیون ایٹ تک میں اس کو ریٹ کروں گی اس کے بعد جو چیز میں نے ٹرائے کی وہ تھی ڈھاکہ فش ڈھاکہ فش جب میں نے کھائی وہ بہت ہی زیادہ ڈرائے تھی اور کھانے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور ہلکی سینہ ایک سمیل جو تھی وہ فیل ہو رہی تھی تو پاپا نے ان کے سٹاف کو بلایا اور ان کو وہ کہا کہ اس میں سمیل فیل ہو رہی ہے تو سٹاپ بھی کافی اچھا ہے ان کا اور وہ لوگ گئے اور وہ کھانا جو ہے وہ چینج کر کے لائے لیکن اس کے باوجود بھی ڈھاکہ فش کا ٹیسٹ بلکل بھی ہمیں پسند نہیں آیا تو میں اس کو سب 4.5 ہی تک ریٹ کروں گی اب میں ٹرائے کر رہی ہوں ان کی چکن ملائی بوٹی جو کہ دیکھنے میں بہت ہی امی نظر آ رہی تھی لیکن جب میں نے سکھایا تو مجھے بلکل پسند نہیں آئی اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی یہ انکوکٹ تھی بہت ہی کچھی تھی اور اس کی ویسے بلکل مجھے پسند نہیں آئی تو ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ ایکسچینج کریا اس ڈش کو کہ بھائی یہ تو آپ لوگ کچھی لیا ہے اس سے پکائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں آیا میری بہن نے بولا اس سے اچھا تھا ہمارا بھائی بناتا ہے چکن اور پھر میں نے کھایا مٹن ہنزائی کباب جو کہ میں نے بڑے شوق سمنگوایا تھا اس کا ٹیسٹ بہتر تھا لیکن ویسا نہیں جس طرح کہ ہم لوگ کھاتے ہیں کہ جو کباب ہوتے ہیں وہ جوسی ہوتے ہیں لیکن یہ بھی جوسی نہیں تھے یہ بھی تھوڑے تھوڑے سے ڈرائے تھے برد فلیور بہتر تھا میں نے صرف اور صرف چکن ہانڈی جو تھی نا وہ ٹرائے نہیں کی تھی لیکن میرے گھر والوں نے کھائی تھی ان کو بہت پسند آئی اور انہوں نے یہ بھی کھا تھا کہ فل آف لیور ہے کافی کریمی تھی اور بہت اس کا اچھا ٹیسٹ تھا تو اوورال اس ریسٹورانٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ریسٹورانٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے یہاں کے انتظامات اچھے ہیں یہاں کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے کھانا آپ کو پسند نہیں آیا وہ لوگ ایکسچینج کر کے بھی دیں گے لیکن سٹل یہاں پر مجھے وہ فلیور فیل نہیں ہوا جو سٹی میں جو اسمانیا ہے وہاں کا فلیور ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے تو اتنی دور آ کر یہاں پر آپ اتنے زیادہ پیسے بھی خرج کریں اور آپ کو کھانا پسند نہیں آئے تو اس سے بیٹر ہے کہ بھائی لیکن اگر آپ لوگ کو ایک بار ٹرائے کرنا ہے تو آپ لوگ ضرور جائیے گا کیا پتا آپ لوگ کو یہ ٹیسٹ جو ہے یہاں کا پسند آ جائے لیکن ہمارے مطلب کی چیز نہیں تھی یہاں پر کے علاوہ ایک اچھی چیز نے مجھے دیکھنے کو ملی ہاں پر چھوٹی چھوٹے سٹالز تھے پانی پوری کے پان کے چائے وغیرہ کے لیکن وہ ابھی خالی تھے شاید یہ ابھی ابھی بنا ہے اس وجہ سے تو بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ